سلام نمستے سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی میڈل ایسٹ اسپیشل ریپورٹ جو کی آج اس ریپورٹ میں میں آپ کو کچھ بڑی بڑی خبریں کافی بڑی بڑی خبریں جلدی جلدی رکھنے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلی بات جان لیجے کہ ہم آپ کو وہ خبریں دیتے ہیں جو کوئی بھی چینل آپ کو نہیں دیتا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کا نقصان زیادہ ہے کیونکہ ہم آپ کو وہ وہ خبریں اپنے چینل کے ذریعے دیتے ہیں جو خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو خبر آپ کو گودی میڈیا نہیں دکھائے گا اور اگر دکھائے گا تو اپنے ایجنڈے کے ثرو دکھائے گا اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دنیا بھر کی خبر ملتی رہے دوستو اس ریپورٹ کی سب سے پہلی خبر یہی ہے کہ ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی نے یو این کی میٹنگ کے دوران یو این میں زبردست طریقے سے ازرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف دہار ماری ہے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کلئر کر دیا کہ جو نیوکلئر ڈیل ہے اس کو امریکہ نے روند دیا ہے یعنی ازرائیل کی بات صحیح ثابت ہو گئی ہے کیونکہ ازرائیل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ ڈیل نہیں ہوگی دوسری بڑی بات ابراہیم رئیسی نے اپنی سپیچ کے دوران پوری دنیا کے دیشوں کے سامنے سپیچ کے دوران اپنے شہید جرنل کاسم سولیمانی کی تصویر کو لہرائیا اور کہا کہ امریکہ کا یہ ٹیرر ہے امریکہ کا یہ ٹیرر کرائیم ہے اور دونال ٹرمپ نے انٹرنیشنل لاؤ کا اولنگن کرتے ہوئے دھوکے سے ہمارے شیر کو قتل کیا تھا انہوں نے پوری طرح سے امریکہ اور دونال ٹرمپ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا پہلے ان کا یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے کسی که در راه آزادی ملتهای منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق امریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد رسیدگی آدلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق امریکا با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است تا از این ظلم تا از این ظلمی که به ملتهای منطقه شده است به نحوی به نحوی دلهای دوستو اس کے بعد ترنتی جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا اور ازرائیل کو گھرنا شروع کیا ازرائیل کا جو انوائی اس یون کی میٹنگ میں موجود تھا گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور جو ہولوکاسٹ ہوا تھا اس ہولوکاسٹ میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کا کچھ فوٹو لیا ہوا تھا اس نے فریم بنا کر آپ کی سکرین پر دیکھئے وہ دکھانے لگا دکھاتے ہوئے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جا سکتا تھا لیکن بس کیونکہ کیمرے کے اندر آنا تھا تو پوری طرح سے پہلے لیفٹ کی طرف گیا اٹھ کر اور پھر واپس رائیٹ کی طرف نکل کر گیا یعنی ایران نے اچھی طریقے سے زلیل ازرائیل کو یون میں کر کے رکھ دیا وہیں ابراہیم رائیسی نے ندر ہو کے بے خوف ہو کر ویسٹ ٹنٹریز پر الزام لگایا اور سیدھا سیدھا ایکسپوس کیا کہ ہیومن رائیٹ کے نام پر دو اگلاپن یہ کرتے ہیں جیسے فلسطین میں لوگ مرتے ہیں تو یہ چپ رہتے ہیں لیکن اگر یوکرین میں کوئی مارا جا رہا ہے تو چھاتی پیٹ رہے ہیں وہیں آپ بتا دوں کہ ابراہیم رائیسی نے آگے یہ بھی کہا کہ ہمیں پرمانو بم نہیں چاہیے ہمیں بس گیرنٹی چاہیے کہ اب امریکہ اس نیوکلئر ڈیل سے واپس نہیں نکلے گا حالانکہ امریکہ نے نیوکلئر ڈیل کو پچل دیا ہے ابراہیم رائیسی نے اسرائیل کو بہت ہی خطرناک طریقے سے زلیل کیا اور ایکسپوز یو این میں کیا انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل کو مینج اسرائیل کرتا ہے جو جیل ہے غازہ غازہ کے لوگوں کو غازہ سے باہر نکلنے نہیں دیتا اور باہر کے لوگوں کو غازہ میں آنے نہیں دیتا اس کے علاوہ فلسطین میں بچوں بوڑوں بزرگوں کو لگتار مار رہا ہے اور اس پورا بلیک کارڈ یعنی بلیک رپورٹ کارڈ اس کی خود کی اس کے پاس موجود ہے کہ کتنے لوگوں کو وہ روز مار رہا ہے اسرائیل اپنے گھٹیا کاموں سے رک نہیں رہا ہے اور سیدھا سیدھا آتنک واد کا دوسرا نام اسرائیل ہے ابراہیم رئیسی نے اتنی بڑی بات کہی اور یہ دم صرف ایران کے پاس ہی ہے یہ سارے دنیا جانتی ہے دوسری طرف آپ کو پتا ہے یہ بھی کہ ایران کے خود کے اندر کے حالات خراب ہیں اس میں ہاتھ کس کا ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ میں کئی دن سے ابراہیم رئیسی موجود تھے اور کئی ساری جگہ انہوں نے انٹرویو دیئے جس میں سی این این کی ایک پترکار آپ کی سکرین پر دیکھئے ان سے کہا گیا کہ آپ کو ابراہیم رئیسی کے سامنے سر پر روپٹہ رکھ کے بیٹھنا ہوگا سرڈا کے بیٹھنا ہوگا تو انہوں نے منہ کر دیا دینائی کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے معاشرہ آمینی کا معاملہ چل رہا ہے پردرشن چل رہا ہے ہجاب کو لے کر ایران میں تو انہوں نے ان کے سمرتن میں سر پر روپٹہ رکھنے سمنا کر دیا تو دوسری طرح سے ابراہیم رئیسی بھی کم نہیں ہے ابراہیم رئیسی کوئی آڑے تیڑے آدمی نہیں ہے ایران کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے سیدھا ڈینائی کر دیا وہ انٹرویو دینے کے لیے پہنچے ہی نہیں کتنا ہی نہیں ابراہیم رئیسی سے فرانس کے راشپتی دیکھئے فرانس کے راشپتی کی تصویر ابراہیم رئیسی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ دونوں نے ملاقات کری ہے اور ایک بار پھر سے ایران کو سمجھانے کی کوشش ایمانوال میکرون نے کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ اس ڈیل کو مان لیجیے اسی کے ساتھ بہت سارے ازرائیل اور امریکہ کے کتے بھی بن چکے ہیں جانتے ہیں امریکہ اور ازرائیل کی گود میں کون کون دیش بیٹھے ہیں عرب دیشوں میں سب سے آگے کون چل رہا ہے آپ جانتے ہیں اب سعودی عرب کو دیکھئے مسلمانوں کے حالات پوری دنیا میں اسی لئے خراب ہے ہم لوگوں کا کیونکہ ہماری کشتی میں چھیت کرنے والے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں اسی لئے ہماری کشتی روپتی آئی ہے گدار بہت لوگ موجود ہیں ہم لوگوں میں اسی میں دیکھئے سعودی عرب مسلمانوں کا سب سے بڑا گدار بہت لوگوں برا لگے گا لیکن ذرا سا آپ کھنگا لیں گے اور بھی چینل کھنگا لیجئے اب آپ کو بتاؤں ایران کے خلاف سعودی عرب نے ایک طرف سعودی عرب ایران سے رشتے بھی ڈھیک کرنے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف امریکہ جب پیار سے پچھکار دیتا ہے سعودی عرب کو فوراں جو ہے ایران کو کاٹنے کے لئے دوڑنے لگتا ہے تو سعودی عرب نے اب کیا بیان دیا ہے سعودی عرب نے کہا ہے ایران سے کہ ہمارے ڈومیسٹک ہمارے آنترک مددوں پر آنترک ماملوں میں مد بولو اور آج پڑوس کے دیشوں کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں اور جو آئی اے یہ ہے اس کو آپ جو ہے کوپریٹ کیجئے ان کو جانکاری دیجئے ان کی ریسرچ میں ان کا ساتھ دیجئے یعنی جو بات اسرائیل اور امریکہ کہہ رہے ہیں وہی بات ایران سے اب سعودی عرب نے کہہ دیے وہیں پر سعودی عرب نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے پہلی بار سعودی عرب نے عرب پیس انیشیٹیو نام کا ایک گروپ بنایا اور اس میں عرب دیشوں کو بلایا اور اس عرب دیشوں کے بیچ میں کئی باہر کے ملک بھی تھے جس میں اسرائیل کو نہ بلا کر پی اے کو بلایا ہے فلسطین آتھورٹی کو بلایا ہے اور کئی مددوں پر بات چیت کریے حالانکہ اس کا کوئی حل نہیں نکلا ہے لیکن پھر بھی دکھاوے کے لیے سعودی عرب کے لیے یہ بہت کافی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ایران نے کیس دائر کیا ہے کہ امریکہ کے دوارہ اللیگل طریقے سے جھوٹے آروپ لگا کر جس پرکار سے ایران کے پیسوں کو سیز کیا گیا ہے اس پیسوں کو ریہا کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے ریلیس کر دیا جائے اس پر یو این سے امریکہ نے کہا ہے کہ آپ اس کیس کو پوری طرح سے خارج کر کے ڈسیبین میں ڈال لیجیے امریکہ کے انوائے نے یو این میں کہا ہے کہ جب تک یو این کو جانچ کی پرمیشن ایران نہیں دیتا اس کے نیوکلئر پلانڈ کی تب تک یہ ڈیل نہیں ہو سکتی وہیں دوسری طرف ایران نے اپنا بڑا ہی بھوکال راکٹ لانچ کر دیا ہے کافی خطرناک راکٹ ہے ریزبات کو ساری دنیا مان رہی ہے بیلیسٹک میزائل جس کا نام ریزوان ہے تصویر ہے آپ کی سکرین پر ہے لانچ کیا ہے لیٹس ٹیکنولوجی سے لیس ہے اور اس کی رینج سے امریکہ اور اس کی رینج چودہ سو کلومیٹر ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی خطرناک میزائل مانا جا رہا ہے بات بتا دوں ایک سب سے بڑی خبر ہے بہت بڑی دیان سے سنیے بھارت کے لیے ایک پرشان کرنے والی خبر ہے آنے والے دیڑ سے دو مہینے کے اندر تین مہینے تک ایک ڈریل ہونے والی ہے ہند مہا ساغر میں جس میں ایران روس اور چین کے نو سینہ شامل ہوگی اور کافی بڑی طاقتیں تینوں دیش ہیں اور تینوں دیش کی جو نو سینہ ہیں جس میں چین کی سب سے بڑی ہے دنیا کی نو سینہ تینوں مل کر ہند مہا ساغر میں بھارت تکریف بڑی ڈریل کریں گے ریپورٹ تو یہ بھی ہے بھارت شامل نہیں ہوگا کنفیوز مت ہوئی گا ریپورٹ یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے پاکستان کی نیوی بھی شامل ہو سکتی ہے اس پر ایران نے پہلے ہی دھمکی دے دی ہے کہ آنے والے کچھ سمائے میں تین منہ تک لگاتار ہند مہا ساغر میں کئی بڑے دیش مل کر یودہ بیاس کریں گے ایسے میں کسی نے بھی پرشان کیا آڑنگی آڑائی یا پھر ہمارے لئے خطرہ پائدہ کیا اس کو نقصان بھگتنا پڑے گا بریٹین کی نئی پردان منطری نے زہر اگلنا فلسطینیوں کے لئے شروع کر دیا ہے ابھی تک امریکہ ہی جیروشلم کو اسرائیل کی راجدانی مانتا ہے ورنہ انٹرنیشنل لوگ کے مطابق پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جیروشلم اسرائیل کی راجدانی نہیں ہے بلکہ تیل ابھی اسرائیل کی راجدانی ہے لیکن آپ کو بتا دوں بریٹین کی نئی ناغن یعنی نئی پردان منطری جو بنی ہیں ایسا زہر اگلہ ہے کہ انہوں نے پی ایم سے اسرائیل کے پی ایم سے ملاقات پر کہا کہ ہم بھی اسرائیل کی راجدانی کو جیروشلم مانتے ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ جیروشلم میں اپنا ایم بیسی شفٹ کریں وہیں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے بیلسٹک میزائل لانچ کری تو تو اسرائیل نے بھی ایک اینٹی شپ میزائل لانچ کر دی ہے جس کا سفلتہ پور وقت پر اکشن کیا گیا اسرائیل ہتھیار کافی صحیح بناتا ہے گھاتک بناتا ہے پوری دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار بنانے والا اسرائیل ہے حالانکہ آئرن ڈوم کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں جب فلسطینی سستے اپنے میزائل مارتے ہیں کوئی بھاری مار دے تو پتہ نہیں وہ بات کی بات ہے بہرحال اسرائیل بھی جنگ کی تیاری لگ بگ کر رہا ہے ہتھیاروں میں بڑکنی کر رہا ہے اسرائیل کی ایک ہی مسئیبت ہے اور وہ ہے ایران پتہ نہیں ایران میں ایسا کیا اس کو دیکھتا ہے کہ ہمیشہ چارہ طرف حگتہ پھر رہا ہے ملتہ مو سے بھی حگ رہا ہے ہر جگہ سے حگ رہا ہے اتنا ڈر اتنا خوف ایران کا پتہ نہیں کیوں جبکہ ایران کچھ ایسا کرتا نہیں ایران کے خودہ ہی اتنے حالات خراب رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کمال کی بات ہے اب اسرائیل کے ملٹری چیف آئی ڈی ایف کے جو چیف ہیں وہ فرانس پہنچے اور فرانس میں بھی جا کر ایک ہی ڈر جتا رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں پھر سے انہوں نے خوف سمجھ میں آرہا ہے اسرائیل کا کہ وہ عرب جا رہا ہے تو ایران ایران گا رہا ہے نیویورک جا رہا ہے تو ایران ایران گا رہا ہے کینیڈا جا رہا ہے فرانس جا رہا ہے کہیں بھی آرہا ہے ایران یہ بھوکال نہیں ہے ایران تو پھر کیا ہے بھائی آپ کو لیبنان کا معاملہ پتہ ہے لیبنان کے جو تیل کے کونے آسان زبان میں تیل کا جو کونہ ہے تیل کی جو فیکٹری ہے اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا لیکن اسرائیل سے لیبنان کی لڑنے کی ہمت نہیں ہے لیبنان کے سرکار سے تو وہ کمپرمائز کر رہا ہے لیبنان کے سرکار اسرائیل سے کمپرمائز کر رہی ہے اور لگ بک کر لیا ہے لیکن لیبنان کے ہی رہنے والے ہزباللہ نے اپنی سرکار کی آلوچنا کری کہ بھائی صاحب یہ آپ کی غلط بات ہے آپ لڑو نہیں سکتے تو آپ کمپرمائز کر کے آپ کا حق ہے آپ کمپرمائز کیوں کر رہے ہو یہ انٹرنیشنل لوگ آؤ لنگن ہے کہ آپ کے دیش میں گھس کے آپ کی کوئی چیز پر زبستی قبضہ کر کے آپ سے زبردستی رضا مندی کروا کے آپ سے ڈیل کر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ ٹکراب چل رہا تھا کہ ایران کی انٹریو ہی ہے ایران نے کہا ہے کہ ہم لیبنان کو گیس اور تیل بھاری ماترہ میں دینے کے لیے تیار ہیں ایسے میں اسرائیل بھڑ گیا اسرائیل کے پی ایم نے کہا کہ لیبنان کو گیس تیل کی لالچ دے کے خریدنا چاہتا ہے اور حزباللہ اس میں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں فلسطینیوں کے پاس لڑنے کے لیے پتھر ہوتا ہے ڈنڈا ہوتا ہے اور چاکو ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اور دوسری طرف سے اسرائیل کے پاس کیا ہے دنیا کے سب سے گھاتک ہتیار ایٹومیٹک گن بم پتہ نہیں کتنے ہتیار ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ان سب کے باوجود اسرائیل کا آتنک یہ دیکھیں آپ کی سکرین پر ہیبرون کا علاقہ ہے وہاں کے چیک پوائنٹ پر اسرائیل نے آٹومیٹک گن بھی انسٹال کر دیا یعنی وہاں پر ملٹری نہیں ہوگی آٹومیٹک گن ہے وہاں اس کو کیسے چلایا جائے گا فلسطینیوں پر ہمیں نہیں معلوم لیکن آپ دیکھ لیجے کی فلسطینیوں کے لیے خطرہ کتنا بڑھا دیا گیا ہے وہاں دوسری تصویر آپ کی سکرین پر دیکھئے ہیں یہودی جانور مسجدِ الاخصہ میں اپنے کتوں کی فوج کی مدد سے اسرائیل کی فوج کی مدد سے دوبارہ سے مسجدِ الاخصہ میں گھسے اور یہ گھسپیٹ اور بڑھے گی کیونکہ اسرائیل کے گود میں ترکی جا کر بیٹھ گیا ہے اور ترکی سے پہلے عرب دیش بیٹھ چکے ہیں وہ آئیسی کے موں میں گو پھز گیا ہے وہ بول نہیں سکتا کچھ حد یہ ہو گئی ہے یہ تصویر دیکھئے فلسطینیوں کا مسجدِ الاخصہ ہم مسلمانوں کا مسجدِ الاخصہ لیکن مسجدِ الاخصہ میں یہودی گھس رہے ہیں جن کا مسجدِ الاخصہ کوئی مطلب نہیں ہے لیکن فلسطینیوں کو روکا گیا ہے مسجدِ الاخصہ کے اندر فلسطینیوں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے وہیں اسرائیل کا ہاتھ تنگ یہ دیکھئے جو خود امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اسرائیل یہ دیکھئے ہیبرون میں پھر سے کئی فرستینیوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے یہ جس کا گھر ہے ان کا نام اشرف امور ہے اور مسفہ یتہ کا یہ جگہ ہے جو ساؤت ہیبرون کے طرف ہے گھر پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے سارے دنیا کو یہ پتا چل چکا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا چھپکے چھپکے اسرائیل سے بات کر رہی ہیں اس پر پاکستان کی صفائی نہیں آئی ہے لیکن صفائی آگئی انڈونیشیا کی انڈونیشیا نے اپنا مو چھپاتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں نہیں بھائی صاحب ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے آج بھی فرستین پہلا مدہ ہے ہمارا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہیں آپ کو بتا دوں کہ یو این میں جب اسرائیل کے بولنے کی باری آئی تو ایسا بیان دے دیا کہ امید ہی نہیں تھی جی ہاں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم لیپڈ نے صاف صاف کہا کہ ٹو اسٹیٹ سولیشن کے لیے ہم تیار ہیں جس بات کی ڈیمانڈ صدیوں سے فرستینی کر رہے ہیں اس کے لیے اسرائیل تیار ہے پی ایم لیپڈ نے یہ کہا اسرائیل کے پی ایم لیپڈ نے کہا کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولیشن کے لیے تیار ہیں اگر فلستینی شانتی پوروک رہنے کے لیے تیار ہوں تو باقی اب یہ سوشل میڈیا پہ خبر ٹرینڈ کر چکی ہے لیپڈ نے پوری دنیا کی مسلم کنٹریوں کو ایک اور میسیج دیا انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی جتنے بھی مسلم دیش ہیں سب ہم کو ریکوگنائز کریں ہمیں ماننے تا دیں یہ پوری دنیا کی شانتی کے لیے اچھا ہوگا یعنی زبردستی ہے سور کی کہ بھائی اس کو ریکوگنائز کر دو ورنہ یہ مسلمانوں کو فلستینی مسلمانوں کو مارتا رہے گا جوتا اٹھا کے ہم مو بماننا چاہیے ان کے اور ایران کے خلاف نہ بولے ایسا ہو سکتا ہے ایران کے خلاف بولتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ ایران کو پرمانو بم حاصل نہ ہونے دینے کے لیے ہمیشہ ٹیبل پر ملیٹری آپریشن کا آپشن ہونا چاہیے یعنی ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے وہیں تھائیلینڈ نے اسرائیل سے سگنیچر کر لیا ہے ڈیل وہ 900 ہیم روس ڈرون اسرائیل سے خریدے گا وہیں آپ کو بتا دوں کہ بھائی صاحب یو اے ای نے اسرائیل سے ڈیفنس سسٹم بھی خرید لیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے ڈر کو پہلے پھیل آیا گیا اسرائیل کے دورہ اور پھر جب عرب دیش ڈرنے لگے کہ ہاں ایران حملہ کر سکتا ہے تو ہتھیار اسرائیل اور امریکہ سے عرب دیش خریدنے لگے جس کی پہل میں سب سے آگے یو اے ای آیا اور اسرائیل سے ڈرون سسٹم خرید لیا وہیں دوسرا دیش مورکو اس نے اسرائیل سے ڈرون ٹیکنالوجی بھی خرید لی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مورکو کو بھی ایران کا خوف دکھایا گیا تھا یو این میں ایک اور شیر اسرائیل کے خلاف دہاڑا اس شیر کا نام ہے قطر قطر کے امیر نے یو این میں اسرائیل کے خلاف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے اوپر سے جو اس کا اوکمپیشن ہے ختم کرنا ہی ہوگا کوئی دوسرا اوپشن ہی نہیں ہے وہیں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے خوف میں یو اے ای نے ترکی سے بھی بیریکٹر ٹی وی ٹو ڈرون بیس یونٹ خرید لیے ہیں وہیں دوہزار آٹھ کے بعد یہ دیکھئے دوہزار آٹھ کے بعد ترکی ازرائیل سے اس پرکار سے ملا ہے کہ کیا ہی کہیں پیار دیکھ رہا ہے ترکی اور ازرائیل کا پیار نظر آیا ہے دوہزار آٹھ کے بعد یہ ملے ہیں اب آپ سمجھ لیجئے کہ ترکی اور ازرائیل کتنے قریب آ گئے ہیں پرائیم منسٹر سے ملاقات کری ہے رجب طیب اردگان نے اور آپ کو بتا دوں کہ اب یہ دوستی گہری ہوتی جارہی ہے دن پرتے دن مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر اب ترکی چپ رہے گا اور فلسطین کے قتل عام پر بھی یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم کہ خاموش رہے گا ترکی وہیں فیفا ورلڈ کپ کے یہ ہے پریزیڈن جن کے سر پہ بال نہیں ہے دا گریڈ گنجا ان کے ہاتھ میں بال ہے یہ سوشل میڈیا پہ بائرل ہے رجب طیب اردگان نے آخر میں جو کیا ہے وہ دیکھنے لائک ہے سیریا کے مدے پر بات کرنے کے لیے سیریا کے معاملوں کو حل کرنے کے لیے ایران کے فورن منسٹر ترکی کے فورن منسٹر رشیہ کے فورن منسٹر نے نیو یورک میں ہی میٹنگ کری ہے جس کی تصویر آپ کی سکرین پر ہے ترکی نے ایک بڑی جانکاری دی ہے ترکی نے کہا ہے کہ ایف سکسٹین ویمان جو ہم امریکہ سے لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اب امریکہ پوزیٹیو ریسپونس دکھا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آرمینیا آزربائیان کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی ہے بھی کچھ وقت پہلے چھوٹی سی دوبارہ جو دو دن کی جنگ چلی ہے اس سے پہلے ہی آزربائیجان نے آرمینیا کے لاچین کے گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے جھڑپ بڑھنے لگی تھی اور پھر دنگا ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی یہ باد میں قبضہ پہلے کر لیا تھا انہوں نے آزربائیجان نے جنگ باد میں ہوئی اب آزربائیان کے پریزیڈنٹ آپ کی سکین پر دیکھئے اسی قبضہ ہوئی جگہ پر دندناتے ہوئے گھومتے اور تہلتے ہوئے دیکھے گئے اس ویڈیو کو آزربائیجان کی فورن منسٹری کی طرف سے شیئر کیا گیا جو آرمینیا کو بھڑکانے والا بتایا جا رہا ہے اور چڑھانے والا بھی ظاہر سی بات ہے آپ کسی دیش کے کسی گاؤں پر قبضہ کر لیں پھر آپ کے دیش کے کوئی عام ناغرک نہیں یا سینہ نہیں راشپتی جا کے ٹہلنے لگے تو بھائی صاحب یہ چڑھانے والا تو ہی لیکن آرمینیا کے بھائی صاحب کام بھی ایسے تھے جیسے کو تیسہ ہونا ضروری تھا دوستو اس پوری میڈل اس ریپورٹ میں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اب اس سے دادا آپ کو کیا بتائیں گے بھائی صاحب پوری میڈل اسٹ کی خبر آپ کو میں نے ایک ہی ریپورٹ میں دے دی ہے بینا رکے بینا تھکے حالانکہ تبت ابھی صحیح نہیں ہے تو دعاوں میں ذرا یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے تھے رضا گرافی جہین موسیقی